موسیقی 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 محمد بن علی صحیف اندیا سید امین بابا شیخ شکیل بھی موجود تھے زلح منشریال کر ریڈی ڈیشیٹرز کو کانسلنگ رانگنم پولیس کمیشنریت منشریال پولیس سیشن کے ہاتھے میں منشریال زلح کے رانگنم پولیس کمیشنرز ہواس آئی پی ایس نے کہا غیر خانمی سرگرمی اور لویس ہونے پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی روڈی شیٹور پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر ہم سخت کاروائی کریں گے اور پی جی ایکٹ کو لاغو کیا جائے گا فریس کمیشنر نے وارننگ دی اور کہا کہ تم لوگوں کے رویے میں تبدیلی کے لیے ہی تم سے کانسلنگ کی جا رہی ہے تاکہ تم لوگ اپنے افراد خاندان کے ساتھ اور معاشرے کے لیے ایک اچھی زندگی بسر کریں اس پرگرام میں تمام فریس افسران بھی موجود تھے بنایا جائے کہ کسانوں کو آئی کے پی مراکز میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے خوشک اناج کو بغیر نمی کے خرید دینا چاہیے زیرے کلیکٹر نے متعلق حکام اوزدران کو آئی کے پی سنٹر کی تفصیلات ریکارٹ کرنے کی ہدایت دی آج جگتیال کے مٹ پلی منڈل کے موضوع کچرام اور بھیمرا موضوع دیسائی پیٹ اور گویدرام زیرے کلیکٹر بیس ستی پرسات نے آئی کے پی فیکس کے زیر اعتمام خائم دھان کی خریدہ مراکز کا معاینہ کیا اس موقع پر کریٹر نے کہا اناج خریدہ مراکز میں کسانوں کو پینے کا پانی بھی فراہم کیا جائے تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو سکے جگتیال ظلے میں کانگیس پارٹی کے سینئر خائد گنگا ریڈی کی اختل کی وعدات پر جگتیال کی رکودی اسمبلی نے اپنا ردیمل دیا اور حیدباد اسے سفر کے دوران اپنی گاڑی میں بیان دیتے ہوئے کہا وہ اس خطل کی سختی سے مضمت کرتے ہیں اور اس خطل میں جو بھی ملوی سے ان کے خلاف سخت کاروائی اور سزا دی جائے وہ پولیس جل ایس پی سے فون پر بھی بات کی اور اس خطل میں کس کا ہاتھ ہے پوری انکوائری کرنے کی مانگ کی اور انہوں نے اس خطل کی وعدات کو سیاست سے جونے پر افسوس کا بھی اظہار کیا اور کہا وہ کانگریس میں حلقے کی ترقی و عوام کی خدمت کے غصے شامل ہوئے ہیں نہ کہ خطل کی سیاست کے لیے لائیڈی منڈل کانگریس پارٹی صدر کروما سائی بابا سابق منسپل چیمین ستیا نرائنہ اشاگور سامل سائلو اور دوسروں نے آج رکنے اسمبلی مدن موہن راو کے احکام پر لکشمہ پور جانکم پلی علاقے میں مستحقین کے گھر گر جا کر شادی مبارک و کلی لکشمی کے امدادی چیک زلے جگتیال میں کانگریس پارٹی کے سینئر خائد ایمل سی جیون ریڈی کے خریبی حامی پر خاتلانہ حملہ سیاسی مخاسمتی قتل کی اہم وجہ ایمل سی جیون ریڈی کی شدید نرازگی پولیس کے خلاف ہومی شہرہ پر جیون ریڈی اور پارٹی خائدین کے ساتھ راستہ رو کو دھرنا دیا اور کہا کانگریس حکومت میں پارٹی خائدین کو ہی تحفظ نہیں آخر حکومت میں بی آئیس پارٹی کا راج چل رہا ہے ماہ مخدس عبیوثانی کی آمد کے خوشی میں عبدالخادر ویلفر سوسائیٹی بودھن کی جانی سے بودھن خدیم شہر کے پیویٹ سکول منقضہ ایک تقریب سے سرزائیٹی کے چیمن سنہ پٹیل سودا گنے خطاب کیا اور کہا ان کی سوسائیٹی کی وجہ سے گزشتہ تقریباً سولہ سال سے ماہ مخدس عبیوثانی کے دوران حضرت خوز آزم دستگیر کی یاد مسلمانوں انسان کی بھرائی کے لیے دیئے گیا قیمتی آیام کو یاد کرنے والے نسلوں کو صحیح راستے پر چلنے بتائیں گے ماشاء اللہ سے واقف کروانے خصوصی جلسوں کا احتمام کیا جاتا ہے اور طلب آتاری بات کے لیے کوئیز بھی منقض کیا جاتے ہیں اور انعامات بھی تقسیم کیا جاتے ہیں ایلیڈی منڈل خصوصی عددار آر ریڈیو پر بھاکر نے آج ایم پیو پرکاش راج کے ساتھ مل کر بھکنور کے بستی دواقنے کا معینہ کرتے ہوئے ریکارڈز کی تنقیقی اور مختلف معلومات حاصل کر کے مشورے دئے ایلیڈی منسپل صفائی ورکر درگیا جو کچھ دن خبل فوت ہو گیا تھا اس نے بجاج فینانس سے ایمائی پر سیلفون قیدہ تھا جس کی ایک قسط ادا کرنے کے فوت ہو جانے پر اسے بیما کے تحت بجاج فینانس سے 80,000 روپی منزل کی جانے پر منسپل چیئرمن پدما سکار نے متوفی کی بیو اور ماں کو بیما چک حوالے کیا ایلیڈی آڈیو پر بھاکر نے آج ڈبل بیڈو مکارات کا معینہ کرتے ہوئے اختتامی تعمیاتی کاموں کا معینہ کیا متعلقہ کونٹریکٹرز کو سیسی روڈ و پلمبر کے کام دیوالی سے مکمل کرنے کے احکام دیئے ایلیڈی کے مدل گندھاری میں گجرال تانڈا سے تعلق اکنے والے ایم پی ٹی سی رام چندر اور روڈیا حسراز نیرکنے سبلی مدن مہنڈوں کے خیام گاہ دباد ملاقات کرتے ہو کانگیز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ایلیڈی منسپل چیئرمن پدما سکانت کو آج زلے پدما شالی سنگم خائدین نے تحنیت پیش کی زلے سنگم صد لکشمی نرسیہ بانسوارہ منسپل چیئرمن گنگا دھر ایلیڈی پدما شالی خائدین دس رتم ونکٹیشم پاندری بھوشنہ مدیگر نے شال پوشی کرتے تحنیت پیش کی مبارک پا دی دی پی بھاسکر ریاستی صدر تلنگانہ پرچا سنگم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ریاست کے خیام کے سلسلے میں سماج کارکاروں جہدکاروں کی جائے سے جور ادا کیا گیا اور صفاموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا الہیدار ریاست تلنگانہ کے خیام کے سلسلے میں کئی نوجوان طلبہ نے اپنی جان خربان کر دی پولیس کی لاتھیاں کھائیں جیلوں کی سختیاں برداشت کی اور اپنی جدو جہ جائے رکھتے ہوئے الہیدار ریاست تلنگانہ کو حاصل کیا ریاست تلنگانہ کے خیام کے سلسلے میں چلائی گئی مہین کی جوان تلنگانہ کی عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا انہوں نے ریاستی کمز سے مطالبہ کیا تلنگانہ جہدکاروں سنگم کے ریاستی صدر ایڈوکیٹ ڈی کائلہ شمکے زینگرانی چیف ونشٹر ایونترڈی سے جہدکاروں کو دے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا کوروٹلا کے پیدگاؤں کے متوتین کے بھومیا کو منظور شدہ دو لاکھ روپیے مالیاتی ایل او سی چک کو متاثرہ فرد کو جناب کے سنجر اکنسلی بھی کوروٹلا نے حوالے کیا اگر فیز ریمنسمنٹ جائی نہیں کہی گئی تو طلبہ آخر کیسے پڑھیں گے حکومت طلبہ کی زندگیوں سے کھلوار کر رہی ہے فیز ریمنسمنٹ پر حکومت کی لاپرواہی اس کوروٹلا کی ادم اجرائی درست نہیں حکومتیں بدل جائے تو طلبہ کی زندگی نہیں بدلتی آئی ایس ایف کے ریاستی صدر کاسر ایڈی ایم کانتر ایڈی کا بیان انہوں نے کہا فیز بار خیجات کی اگر ستائی دنوں کے اندر جائی نہیں کی گئے تو پھر آئی ایس ایف کے ہزاروں طلبہ کے ساتھ حیدبات کی راکبتی کرنے کی وارنن دی آئی ایس ایف کے جائی سے جگتیا دلے کانسل کے ذریع اعتماع چلو کلیکٹڈ پرگرام منقید کیا گیا